اسلام علیکم سکیبیس خارج یا خوش خارج کے اوپر پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے بیسک تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے پیچھے کاس کیا ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے لیکن ٹریٹمنٹ کے اوپر ہم نے کچھ زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کی تھی اور اس کے اوپر جو ڈسکیشن جو ہے وہ آج ہوگی کہ خوش خارج جو عام طور پر تقریباً ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں کوئی گھر ہی ایسا ہوگا جہاں پہ یہ سکیبیس خارج نے اپنا حملہ نہ کیا ہو اور اس کی جو جتنی بھی وجوہات ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لنک جو ہے ڈسکیشن میں دیئے ہوگا یہ آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ٹو دی پوائنٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آج اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا مائی نیم اس ڈاکٹر اگرامل کیرا اور آج ہم بات کر رہے ہیں سکیبیس خارج کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سکیبیس خارج یا نائٹ ایچ یعنی جو رات کو ہونے والی خارج ہے یا پھر خوش خارج تین چار نام ہیں اس کے مختلف نام ہیں تو یہ عام طور پر ان ناموں سے جانی ہی آتی ہے اس کا جو سینٹیفک نیم ہے جو میڈیکل نیم ہے وہ تو ہے سکیبیس اور اس کا جو عام ہمارے علاقوں میں علاقائی نام ہیں اس کے خوش خارج کے نام سے پیچھ جاتا ہے جانا جاتا ہے لیچڑ خارج بھی اس کو کہا جاتا ہے اور بعض کاتھ اس کو جو ہے وہ دانے دار خارج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے جسم کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں سکیبیس خارج کی سب سے پہلے میں علامات اتاتا چلوں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک علامت آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر سکیبیس مائٹس کا اٹیک ہو چکا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ اب بہت ضروری ہے سب سے پہلی جو علامت ہے اس میں آپ کو سٹارٹنگ میں اچھنگ سٹارٹ ہوگی رات کے وقت جو ہی مغرب کا ٹائم ہوگا جو ہی رات ہوگی اندھیرہ ہوگا سکیبیس جو سیکروپٹیس سکیبیس ہیں جو اپنے مائٹس ہیں وہ اپنی کرالنگ شروع کر دیتے ہیں سکن کے نیچے اور پھر آپ ان کے جو رییکشن کی وجہ سے اپنا ہاتھ روک نہیں سکتے یہ سب سے جو مین علامت ہے اس خارج کی کہ آپ کو مغرب کے بعد خارج شروع ہو جائے گی اور یہ ایسا ایسا بتجریج سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے دن پر دن آپ کا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا سٹارٹنگ میں بلکل تھوڑی سی ہوگی خارج پھر ایسا ایسا جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے اور جب آپ ناخن سے اپنے سکین کے اوپر بار بار ایچنگ کرتے ہیں تو سکین کے اندر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں سکریچز آ جاتی ہیں اور آپ کے جو بکٹیریا جو ہے آپ کی سکین کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے اوپر سکین کے اوپر پس یا ریشے دار دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی پہلی علامت آپ نے سمجھ لی جان لی اب دوسری جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس خارج کے اندر وہ یہ کہ یہ سب سے پہلے آپ کے اٹیک کرتی ہے جنیٹل ایریس کے یا جنیٹل جو آپ کے پارٹس ہیں وہاں پہ یعنی کہ مردوں میں جو ہے وہ ان کے نفس ویرہ پہ اور عورتوں میں بھی ان کے پرائیوٹ پارٹس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا اٹیک ہوتا ہے اگر آپ کو خارج سٹارٹ ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ آپ کے جنیٹلز کے اوپر ہوتی ہے پرائیوٹ پارٹس کے اوپر زیادہ خارج ہوتی ہے تو یہ سکیبیس خارج کی ایک سب سے بڑی علامت ہے آہسہ آہسہ جب آپ خارج کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پرائیوٹ پارٹس کے اوپر دانے بنا شروع ہوتے ہیں پس بننا شروع ہوتی ہے اور پھر آہسہ آہسہ یہ پورے جسم کے اوپر پھیلنا شروع جاتی ہے لیکن جو اس کے چود کومن پارٹس ہیں وہ آپ کی یہ آم پیٹس ہیں آپ کے یہ ویبس ہیں یہ والی جگہیں یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ والی جگہیں یہ جگہیں کچھ لوگوں کی بہت زیادہ پکی ہوتی ہیں اور ہاتھوں کے اوپر دانے ہوتے ہیں یا پھر یہ فلیکسر سرفس جو ہوتی ہے ایل بو جوائنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دانے بنیتے ہیں اور زیادہ خارش بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہے نائٹ اچنگ کے بعد رات والی خارش کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی جگہیں ہیں اور یہ طریقہ کار ہے اس کا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف ہاں اس میں ایک چیز اور ہوگی اگر آپ کے گھر میں بچے کو ہے تو باقی بچوں کو بھی آلموسٹ ہو جاتی ہے اور باقی فیملی ممبرز کو بھی یہ خارش ہو جاتی ہے اس لیے اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ٹریٹمنٹ اب اس کا کرنا کیسے سکیپیز کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک پروپر پروٹوکول ہے اب پروٹوکول کیا ہے کہ اس میں ہم جو کومنلی یوز کرواتے ہیں وہ ہے پرمیترین لوشن جو ہم گردن سے نیچے نیچے پورے جسم کے اوپر اپلائی کرواتے ہیں پیشنٹ کو نہ صرف جو گھر میں ایک بچے یا دو بچے یا کسی ایک دو ممبرز کو ہوئے ان کو بلکہ باقی جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان سب کو ہم پروپرمیترین لازمی سنگل ٹائم اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے صرف ایک دفعہ اپلائی کرنا ہوتا ہے گردن سے نیچے پورے جسم کے اوپر مگر کے ٹائم آپ نے نہانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل جو ہے وہ گردن سے نیچے پورے جسم پر اپلائی کریں صبح اٹھ کے انحالیں جو اپنے کپڑے پہنے ہیں جو آپ کی بیڈ شیٹ ہے جو آپ کے یوز میں ہیں تکیہ کا کور بغیرہ ہے یا جو بھی اتنے بھی بیڈ کلوٹنگز ہیں ان سب کو آپ نے چینج کرنا ہے گرم پانی میں دھونا ہے اور ایک ہفتے تک آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک بیڈ آپ کے کلوٹنگز یوز نہیں کرنا ایک ہفتہ تک اور دوسرے آپ نے جو کپڑے پہنے ہوں گے اس کو ایک ہفتے تک استعمال نہیں کرنا یہ اس کا جو مین ٹریٹمنٹ ہے یہ ہے اب سیکنڈ جو ہے اس کے اندر ہم کیونکہ جب زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو پاس وغیرہ بننا چروع ہو جاتی ہے ریشے دار دانے بننا چروع جاتے ہیں ہاتھ پاک جاتے ہیں تو اس صورت میں ہم فیوزٹیک ایسیڈک انٹیبارٹک کریم ہوتی ہے اور ساتھ اس کے کمبینیشن میں آتا ہے ہیڈرو کارٹیسون کے ساتھ تو وہ اپلائی کرواتے ہیں پرائیوٹ پارٹس پہ بھی اور جہاں جہاں پہ آپ کے پاس یا ریشے دار یعنی بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کریم کا ساتھ جو ہے وہ اپلیکشن کرواتے ہیں تاکہ سکن کلیر ہو جائے اب تھرڈ ایمپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اب سارا پروٹوکل بھی فالو کر لیا پرامیترین کو بھی اپلائی کر لیا ہے آپ نے انٹیبیٹک کے ذریعے سے اپنے دانے مغیرہ بھی جو ریشے دار دانے مان لیتے ان کو بھی ختم کر لیا ہے اب چو چیز ہے کہ آپ نے خالش کو رکھنا کیسا ہے تو اس کے لئے ہم موسٹلی جو یوز کرواتے ہیں وہ سٹریزین ٹیبلٹ ہے وہ کم از کم ایک ماہ تک آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس کے مائٹس ختم ہو جاتے ہیں تو ختم ہونے کے بعد بھی کم از کم اس کے پندرہ دن تک اس کے اثرات رہتے ہیں تو اس لئے آپ نے ایک ماہ تک جو سٹریزین بھی کھا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو اویلیبل ہو لارارڈین ہے فیکزو فینرڈین ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے جو آپ کے معالج آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عام اس میں جو ہے ہٹروکسزین وغیرہ بھی یوز کروا سکتے ہیں ٹیبلٹ لیکن جو آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ سٹریزین ٹیبلٹ ہے جو ریجکس کے نام سے آتی ہے اس طرح کی مختلف ناموں کے ساتھ مارکٹ میں ایزیلی آور دی کانٹر مل جاتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک ماہ تک کے لیے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ماہ کے بعد بھی اگر آپ کو خارج کا علامات نظر آتی ہیں تو پھر ہم پرمیترین کی ایک سیکنڈ اپلیکشن کرواتے ہیں تاکہ اگر جو جرسیم رہ گئے ہیں فرسٹ ٹیم اپلیکشن میں وہ بھی کل ہو جائے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی فیملی میمبر میں یا آپ کے کسی فرینڈ کو یہ خارج ہے تو اس کو آپ اچھے سے ایڈوائز کر کے اس کی یہ خارج آپ ختم کروا سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ